ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کرونا وائرس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر غلط معلومات گردش کرنے لگیں ٹورنٹو کی یونیورسٹی نے نشاندہی کے لیے ٹول متعرف کرا دیا کینیڈا نے سرحت پر فوجوں کی تائمناتی کو روکنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیتی ہے ٹورنٹو کہتے ہیں غیر فوجی سرحت دونوں ملکوں کے مفات میں ہے اونٹریو میں کرونا وائرس سے مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے ٹورنٹو میں اس ہفتے موسم کبھی گرم تو کبھی سرد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر میں بارش کا بھی مکان ہے کرونا وائرس متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے نمبر پر آ گیا ٹرمپ کا بڑا اعلان چار افراد پر مشتمل خاندان کو تین ہزار ڈالرز مہانہ دیے جائیں گے کرونا وائرس دنیا کے ایک سو نننانوے ممالک تک پھیل گیا ہے ہلاکتیں بڑھ کر پچیس ہزار سے زائد ہو گئیں کرونا وائرس خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے تالوی حکام کے مطابق طرز زندگی اور تمباہ خونوشی اہم وجہ ہو سکتے ہیں جی ٹوئنٹی ممالک آدمی معیشت بچانے کے لیے پانچ ہزار ارب ڈالر دیں گے رقم تبی ساز و سمان اور دواؤں کی بروقت اور بلا تاتل دستیابی کے علاوہ آدمی معیشت کو حالیہ بہران سے نکالنے میں استعمال کی جائے گی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے چھوٹے کاروباری مالکان کی مدد کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ وہ مشکل وقت کے دوران اپنے ملازمین اور بلوں کی ادائیگی کر سکیں ڈیلی پریس بریفنگ کے دوران ٹروڈو نے اعلان کیا کہ چھوٹے اور درمیانی کاروباروں کو 75 فیصد تک سبسیڈی دی جائے گی ایسے ان کے کاروبار بند ہونے سے بچ جائیں گے اس سبسیڈی کا اطلاق مارچ کے وسط سے ہوگا ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے چھوٹے کاروباروں کے لیے چالیس ہدار ڈولر کے قرضے دیے جائیں گے جن پر ایک سال تک کوئی سود وصول نہیں کیا جائے گا 23%itheب five percentShτ蘭 شکری را سو can keep those employees on uh... و نیستند intoadoxی졌ر آن سو ، ب Leslie qui son بذارت را最خمارکت وهوorous ویютی نیستند کاروس فation میشونک کنید کنیاں گه بند کنید جائیں کنید اید 'sی وگے Aviیاں شوف اور آن سو قشر بخرінد we need to be able to get rolling again quickly as possible once this wave passes us through our ability to do that will depend on our ability to be confident in our ability to take care for each other while we're doing it and that's what we are focusing on right now تروڈو کا مزید کہنا تھا کہ نوجوانوں پسماندہ طبقے کے کنیڈین اور کم آمدنی والے شہریوں کے لئے مزید پروگرامز لا رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں تروڈو کا کہنا تھا کہ حالات معمول پر آنے کا فیصلہ شہریوں کو کرنا ہے کہ وہ حکومت سے کتنا تعاون کرتے ہیں واضح ہے کہ گزشتہ روز تروڈو نے کرنٹینہ کی خلاف فرضی کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا اعلان کیا تھا کرنٹینہ کی خلاف فرضی کرنے والوں کو جرمانے اور گرفتاری کا سامنا بھی ہو سکتا ہے As I've said the extent of the length of time that we will have to be self isolating and going through this freezing of economic activity is very much going to be linked to behaviors and choices that Canadians make right now کچھ بات کریں گے COVID-19 missinfo.org کا ویب پورٹل کرونا وائرس کے حوالے سے پھیلائی جانے والی غلط معلومات کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ شہری خود کی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا وائرس کے حوالے سے آن لائن گردش کرنے والی بے تہاشا معلومات کے سبب ریئرسن کی سوشل میڈیا لیب کے محققین نے وائرس سے متعلق غلط معلومات کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا آن لائن ٹول تیار کیا ہے COVID-19 missinfo.org کا ویب پورٹل کرونا وائرس کے حوالے سے پھیلائی جانے والی غلط معلومات کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ شہری خود کی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں ریئرسن سوشل میڈیا لیب کے ریسرچ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر کرونا وائرس کے حوالے سے تیزی سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے جبکہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سیاسی طور پر غلط معلومات پھیلانے والے ٹولز یہاں بھی استعمال ہو رہے ہیں پورٹل پر غلط معلومات کا ایک ڈیش بورٹ ہے جس میں مختلف ذرائع بتائے گئے ہیں کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی وجہ سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کینیڈا کی سرد کے قریب فوجی دستے لگانے کا سوچ رہے ہیں جس سے دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں مزید چانتا ہے اس ریپورٹ میں کینیڈا نے امریکہ کی طرف سے سرد پر فوج کی تائین آتی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر ضروری اقدام ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات متاثر ہوں گے کینیڈا کی نائب وزیر آزم کرسٹیا فری لینڈ نے کہا کہ کینیڈا کے پاس سیکیورٹی بڑھانے کے لیے سرد پر سینگڑوں فوجی بھیجنے کے منصوبے کے لیے وقت نہیں ہے اور نہ ہی عوام کی صحت کے لیے ایسے کسی اقدام کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وہ سرد پر فوجیں تائین آت کرنے کی امریکی تجویز کی واضح اور سخت مخالفت کرتی ہیں یہ بالکل غیر ضروری اقدام ہے جسے ہم امریکہ اور کینیڈا کے درمیان باہمی تعلقات کے لیے نقصان دے سمجھتے ہیں خیال رہے کہ وائٹ ہاؤس میں کتاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی سرد پر فوج کی تائین آتی سے متعلق وہ سوچیں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ کینیڈا کے ساتھ بھی مساوی سلوک ہوگا جیسا کہ امریکہ میکسیکو کے ساتھ سرد پر بھی فوج تائین آت کر چکا ہے Canada is strongly opposed to this U.S. proposal and we have made that opposition very very clear to our American counterparts and we will continue to do so at the end of the day every country takes its own decisions but ours is an important and value partnership and we are making very clear Canada's position ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں اضافے کے سبب آنٹیریو کے سوطال شدید متاثر ہو سکتے ہیں صرف ٹورنٹو میں ہی متاثرہ افراد کی تعداد تین سو چالیس سے زیادہ ہے مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو میں کرونا وائرس سے مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی کل تعداد آٹھ سو اٹھاون تک پہنچ گئی ہے آنٹیریو کے محکمہ صحت حقام کا کہنا ہے کہ آئندہ کچھ دن سوشل ڈسٹینسنگ اور سیلف آئیسولیشن کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہیں ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں اضافے کے سبب آنٹیریو کے اسپتال شدید متاثر ہو سکتے ہیں صرف ٹورنٹو میں ہی متاثرہ افراد کی تعداد تین سو چالیس سے زیادہ ہے شہر کی میڈیکل آفیسر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تشویشناک ہے انہوں نے شہریوں سے حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل درامت کا مطالبہ کیا ہے واضح ہے کہ محلک ترین کرونا وائرس سے کینیڈا بھر میں مرنے والوں کی تعداد انتالیس ہو گئی ہے جبکہ اس وائرس سے اب تک چار ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں ملک بھر میں متاثرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کے روز ٹورنٹو میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت کم سے کم تین جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا رضی چاندتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں اس ہفتے موسم کبھی گرم تو کبھی سرد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت تین جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ وقفے وقفے سے بارش کا بھی امکان ہے ہفتے کے روز موسم عبر آلود رہنے کا امکان ہے جبکہ شہر کا درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جو رات کے وقت چھے ڈگری سینٹی گریٹ ہو جائے گا جبکہ بارش کا بھی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کے روز شہر میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت کم سے کم تین جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق مانٹریان میں اس ویکنڈ پر کم سے کم درجہ حرارت چار جبکہ زیادہ سے زیادہ دس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا ہفتے کے روز شہر میں دھوپ نکلی رہے گی جبکہ درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اتوار کے روز شہر میں بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت کم سے کم چار جبکہ زیادہ سے زیادہ چھے ڈگری سینٹی گری کہے گا کچھ بات کرتے ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے متاثرین کی تعداد چھاسی ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تیرہ سو سے تجابوس کر گئی ہے دوسری طرف ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ مریض سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد نے چین اور اٹلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے امریکی صدر نے بڑا اعلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار افراد پر مشتمل خاندان کو تین ہزار ڈالرز مہانہ دیے جائیں گے تفصیلات کے مطابق امریکہ میں کرونا وارث سے متاثرین کی تعداد چھاسی ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تیرہ سو سے تجابوس کر گئی ہے دوسری طرف ایک ہزار آٹھ سو ارسٹھ مری سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ زیادہ ٹیسٹ ہونے کے ساتھ تعداد میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے کرونا ٹاک سپورٹس کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کرا رہے ہیں لوگ جل سجل کاموں پر واپس آنا چاہتے ہیں ٹرمپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چار افراد پر مشتمل خاندان کو تین ہزار ڈالرز مہانہ دیں گے موجودہ صورتحال سے بے روزکار ہونے والوں کا مکمل خیال کریں گے کاروباری افراد کے لیے آسان قرضوں کا بندوست کیا چاہ رہا ہے وبائی مرز کرونا وارس کا دنیا بھر میں پھیلاؤ تیزی کے ساتھ جواری ہے وارس کی ہلاکت خیزی کے آگے بھی تحال کوئی قابل ذکر بند نہیں باندھا جا سکا برطانی کے وزیر آزم میں بھی کرونا وارس کی تصدیق ہو چکی ہے جس کے بعد وہ کرنٹینہ میں جا چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارس دنیا کے ایک سو نننان میں ممالک تک پھیل گیا ہے ہلاکتیں بڑھ کر پچھس ہزار سے زائد ہو گئیں جبکہ ساڑھے پانچ لاکھ افراد وارس سے متاثر ہو چکے ہیں دوسری طرف سہتیاب افراد کی تعداد بھی بڑھ کر ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو اکتیس ہو گئی ہے برطانی کے وزیر آزم میں بھی کرونا وارس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد وہ کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق وبائی مرس کرونا وارس کا دنیا بھر میں پھیلاؤ تیزی کے ساتھ جاری ہے وارس کی ہلاکت خیزی کے آگے بھی تحال کوئی قابل ذکر بند نہیں باندھا جا سکا تاہم دنیا بھر میں سائنس دان وارس کا توڑ نکالنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں یہ وارس چین کے شہر وہان سے پھیلنا شروع ہوا زیادہ تباکن ثابت ہوا اٹلی میں کوویڈ نائنٹین سے اب تک اموات کی تعداد آٹھ ہزار دو سو پندرہ ہو گئی ہے جبکہ اسی ہزار پانچ سو نواسی افراد متاثر ہو چکے ہیں اس پین میں کرونا وارس چار ہزار تین سو پینسٹ جانے نکل گیا ستاون ہزار سات سو چھاسی افراد متاثر ہوئے چین میں تین ہزار دو سو بانوے افراد وارس سے حالا جبکہ مجموعی طور پر ایک ہزار تین سو چالس متاثر ہو چکے ہیں ان میں سے چہتہ ہزار پانچ سو اٹھاسی صحتیاب افراد بھی شامل ہیں ایران میں کرونا وارس سے اموات کی تعداد دو ہزار دو سو چونتیس ہو گئی انتیس ہزار چار سو چھے افراد متاثر ہو چکے ہیں فرانس میں وارس ایک ہزار چھے سو چھانوے جانے نکل گیا جبکہ انتیس ہزار ایک سو پچھون افراد متاثر ہیں امریکہ میں کرونا وارس سے تیرہ سو افراد ہلاک جبکہ پچھاسی ہزار پانچ سو چورانوے افراد متاثر ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وارس سے اموات کی تعداد پانچ ہزار اٹھتر ہو گئی گیارہ ہزار چھے سو اٹھاون متاثر ہیں نیدرلینڈز میں کرونا وارس چار سو چونتیس جانے نگل گیا جبکہ سات ہزار سے زائد متاثر ہیں جرمنی میں وارس سے دو سو ارسٹھ افراد ہلاک اور تینٹالیس ہزار سے زائد متاثر ہیں بیلجیم میں دو سو بیس سوئیزلینڈ میں ایک سو بانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں جنوبی کوریا میں ایک سو انتالیس سوئیڈن اور برازیل میں ستتر ستتر افراد وارس سے ہلاک ہوئے کوویڈ نائنٹین تورکی میں پچھتر انڈونیشیم میں اٹھتر پرتگال میں سار جانے نکل گیا کچھ بات کرتے ہیں تالوی حکام کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق 21 فروری اور 12 مارچ کے دوران اٹھلی میں کورونا کے باعث ہلاک ہونے والوں میں بہتر فیصد مرد تھے مزید احوال اس رپورٹ میں کورونا وارس خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ متاثر کر رہا ہے اور ان میں امواد کی شرح زیادہ ہے تالوی حکام کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کوویڈ نائنٹین کے 13882 مریضوں اور 803 امواد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق 21 فروری اور 12 مارچ کے دوران اٹھلی میں کورونا کے باعث ہلاک ہونے والوں میں بہتر فیصد مرد تھے ایسا پہلے چین میں دیکھنے میں آیا تھا کہ جہاں ایک سائنسی جائزے میں دریافت کیا گیا کہ مردوں میں امواد کی شرح 2.8 فیصد اور خواتین میں 1.7 فیصد رہی اب یہی فرق فرانس جرمنی ایران اٹھلی جنوبی کوریا اور اسپین میں بھی نظر آ رہا ہے ممکنہ طور پر مردوں کا مدافعتی نظام وارث کے حملے کی عبدتا پر مناسب ردعمل ظاہر نہیں کرتا اس ساری صورتحال میں طرز زندگی اور روئی اہم کردار ادا کرتے ہیں تاہم اس کی تصدیق بڑے پیمانے پر ڈیٹا کی دستیابی سے ممکن ہوگی ماہرین کے جانب سے ایک اہم وجہ تمباہ و نوشی بتائی گئی ہے جبکہ عالمی دارہ صحت کے اداد و شمار کے مطابق دنیا میں تقریباً چوالس فیصد مرد سگریٹ پیتے ہیں جبکہ سگریٹ نوش خواتین کی شرح صرف نو فیصد ہے ایک اور وجہ معاشرتی بھی ہو سکتی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ خواتین گھروں پر رہتی ہیں اس لیے ان کے دوسرے لوگوں سے بھرائے راس میل جول کے امکانات کم ہوتے ہیں جن کے بنا پر وائرس پھیل گہا ہے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں سعودی عرب کی سربراہی میں نوے منٹ جاری رہنے والے سجلاس میں یہ تیہ کیا گیا کہ کوویڈ نائنٹین کی عالمی وبا سے نمردازمہ ہونے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو آئے جو ممکن ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گزشتہ روز دنیا کے امیر ترین ممالک پر مجتمل گروپ جی ٹوائنٹی کے ویڈیو اجراس میں عالمی معیشت بچانے کے لیے پانچ ہزار عرب ڈالر خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سعودی عرب کی سربراہی میں نوے منٹ جاری رہنے والے سجلاس میں یہ تیہ کیا گیا کہ کوویڈ نائنٹین کی عالمی وبا سے نمردازمہ ہونے کے لیے وہ سب کچھ کیا جائے جو ممکن ہے اجلاس کے بعد جی ٹوائنٹی کی جانب سے جاری کردہ مشتر کا اعلان میں کہا گیا ہے کہ یہ رقم طبی ساز و سمان اور دواؤں کی بروقت اور بلا تحتل دستیابی کے علاوہ عالمی معیشت کو حالیہ بہران سے نکالنے میں استعمال کی جائے گی مشتر کا اعلان میں عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کے لیے اپنا موجودہ امدادی فنڈ پچاس ارب ڈالر سے بڑھا کر دبنا کر دیں خبر اصہ ایجنسیوں کے مطابق دوہزار آٹھ میں شروع ہونے والی عالمی معیشت بہران کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب دنیا کے امیر ممالک نے اس حد تک اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا ہے باضی رہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک کی جانب سے پانچ ہزار ارب ڈالر کا اعلان ابھی صرف ایک بیان ہے کیونکہ اس رقم کو خرش کرنے کا طریقہ کار اور ٹائم فریم وغیرہ تیہ نہیں کیے گئے ہیں اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے